السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کامیابی کا راز کیا ہے وہ کونسی سیڑھی ہے جس کو کامیابی کی سیڑھی کہا جاتا ہے ایسا زندگی میں کیا کام کریں کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل ہو جائے وہ کمپلیٹ ہو جائے وہ لازمی پورا ہو ادھورا نہ رہے مثال کے طور پر ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں پسند کی شادی تو میری وہ شادی لازمی ہو جائے دوسرا شخص کہتا ہے میری خواہش ہے میں ایک گھر بنانا چاہتا ہوں اپنا میرا ذاتی گھر ہو ایک اور شخص کی خواہش ہے کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں ایک اور شخص کی خواہش ہے کہ میں غریبوں میں بانٹنا چاہتا ہوں ایک اور شخص کی خواہش ہے مختلف خواہشات ہیں جس طرح زندگی کی کیا ہم اپنی ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں دولت مند ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ دولت مند ہونے کی خواہش رکھتے ہیں کیا ہم دولت مند ہو سکتے ہیں کیا ہم گاڑی بنگلہ بینک بیلنس بنا سکتے ہیں زندگی کی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں یس تو کیا اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کوئی چلا کرنے کی کوئی وظائف پڑھنے کی کوئی محنت کرنے کی کیا کریں ایسا کہ ہم تمام چیزیں زندگی میں حاصل کر لیں میں بہت عرصے سے ایک بات جو اب لوگوں کو سمجھاتا آ رہا ہوں ایک چیز جس کا نام ہے پوزیٹیو انرجی پہلا لفظ ہے انرجی دوسرا لفظ ہے پوزیٹیو انرجی نیگٹیو انرجی ہر وہ انسان جو اپنی زندگی میں انرجی کو لگاتا ہے دنیا میں تمام کامیابی حاصل کر سکتا ہے اب انرجی کو لگانا کیسے ہے یہ موٹیویشنل باتیں ہیں ان کو اس طریقے سمجھنے کی کوشش کیا کریں یقین مانیے جس وقت آپ نے یہ باتیں سمجھ لیں تو زندگی میں آپ پڑے سے آپ یہ کہیں نا میں نے پہاڑ کو دو ٹکڑے کرنا آپ کر لیں گے کس طرح آپ اپنی انرجی کو اس لیول پہ لے کے آنگے پہاڑ بھی دو ٹکڑے ہو جائے گا پہلی بات یقین کامل یقین کامل کیا ہے believe سائنس کہتی ہے آپ جب اہد کر لیتے ہیں سائنس کہتی ہے جب آپ کو believe ہوتا ہے six cents کہہ رہی ہے میرا دل کہہ رہا ہے میری چھٹیز کہہ رہی ہے یہ believe ہے believe کر لیں آپ اور اسلام کیا کہتا ہے یقین کامل 110% آپ کو یقین ہو تو یہ اصل میں آپ نے positive energy لگائی ہے کئی دفعہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوا آ رہا ہوں آج میری چھٹیز کہہ رہی ہے کچھ برا ہونے والا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا وہ جو آپ نے چھٹیز کہہ دیا تو وہ چھٹیز نہیں کی آپ نے اپنے دماغ کو اس طرف لگا دیا لے بھی آج کچھ برا ہوگا لے بھی آج کچھ برا ہوگا جب آپ اتنی امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں برے کی تو برا ہوگا اسی طرح بلی آگے سے گزر جائے برا ہو جاتا ہے بلی کے گزرسنے سے کچھ نہیں ہوا آپ کا یقین کامل یہ بنا گیا آپ کا believe یہ بن گیا ہوا ہے کہ جب بلی گزرتی ہے تو برا ہوتا ہے تو آپ نے برا اپنے دماغ کو میسج دے دیا کہ بھئی آج برا ہونا ہے آج برا ہونا ہے بھئی آج تو برا ہوگا بلی گزری آج تو برا ہوگا تو اس لمحے جب بلی گزری تھی آپ نے اپنی شدید negative energy put کر دی میری یہ آنکھ پھڑکی ہے آج برا ہوگا میری آنکھ پھڑکنے سے یہ برا ہوگا آنکھ پھڑکنے سے کبھی برا نہیں ہوتا یقین کامل بنا لیا آپ نے اس لمحے اتنا برین کو دماغ کو یہ میسج دے دیا کہ آج برا ہونا ہے تو پوری انرجی جو آپ کی اردگرد تھی negative وہ آپ نے select کر لی آپ کا جسم سمجھئے دماغ جو ہے نا یہ مکنہ تیس ہے اس کو آج negative چاہیے یا positive چاہیے آپ نے order لگانا ہے آج برا ہونا ہے دماغ نے تمام اردگرد پھیلی ہوئی negative energy کو اکٹھا کر لیا اور جیسے اس نے اکٹھا کر کے پینکہ برا ہو گیا یہ آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے بہت سارے لوگ جو سادہ ہوتے ہیں معصوم سے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح میں میں مثال دے رہا ہوں اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا دماغ کو order دیتے ہیں کہ آج برا ہونا ہے تو وہ اس بری negative energy اٹھا لیتا ہے اور جب ہم یہ کہلیں آج اچھا ہونا ہے کچھ جو اکثر ہم کہتے نہیں ہیں برے پر یقین ہوتا ہے اچھے بھی نہیں ہوتا اگر ہم اچھے بھی یہ کہلیں آج یہ ہوگا میرا دل کہہ رہا ہے یہی practice ہے جس کے لیے میں یہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دماغ کو سمجھانا ہے کہ آج یہ believe کرنا ہے اسی طریقے جس طرح چھٹی حصنے کہا جس طرح آپ کا دماغ کہتا ہے آج کچھ برا ہونا ہے اسی طریقے دماغ کہے اسی یقین کامل سے اسی believe سے آج کچھ اچھا ہونا ہے آج کچھ بڑا ہونے والا ہے اچھا ہونے والا ہے تو یقین مانیے وہ آپ کا جو دماغ ہے وہ مکنہ تیس کی طرح میگنٹ کی طرح تمام اردگید پھیلی ہوئی کائنات کے اندر سے جو positive energy نکلتی ہے اس positive energy کو اکٹھا کر لے گا اور وہ positive energy سے کیا ہوگا اچھا ہوگا یہ چیز clear ہوگی اب آپ کا دماغ کیا ہے مکنہ تیس ہے میگنٹ ہے برا سوچیں گے تو برا ہوگا سوچیں گے کیا مطلب آج کچھ برا ہوگا تو تمام negative energy کو اکٹھا کر لے گا catch کر لے گا اور negative energy جب catch ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ برا ہوگا اسی طرح positive کو اکٹھا کر لیں گے آج کچھ اچھا ہوگا energy لگائیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا تو اب ہوتا کیا ہے ایک کام ہے آپ نے کہا میں نے یہ گاڑی لینی ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے گاڑی لینے جاتے ہیں مسئلہ آجاتا ہے دوسرے دن یہ آتا ہے تیسرے دن کاغاز کا فلان فلان تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ جب گھر سے نکلنے لگیں شروع میں ہی پہلا کام غلط ہو گیا رکاوٹ آگی تو آپ نے اور energy لگا دی نہیں تو آگی تو میں کیا کروں میں تو لے کے رہوں گا ایسی کی تیسی یہ جملہ نہیں بولنا مطلب یہ والا رویہ ایسا ہوتا ہے بندہ جب بول رہا ہوتا ہے کہتا ہے بھائی دیکھنا میں کر کے دکھاؤں گا تو وہ جملہ نہیں ادا کر رہا ہوتا وہ energy لگا رہا ہوتا ہے positive energy کہ وہ کر کے دکھائے گا اور وہ کر کے دکھاتا ہے اسی طرح جب رکاوٹ آئے آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ میں کسی کام کے لیے نکلنے لگے ہیں تو آپ یہ عہد کر لیں آتی لیے رکاوٹ میں تو کر کے دکھاؤں گا اور آپ جب جائیں گے تو کر کے دکھائیں گے اچھا آپ گئے ہیں آگے کام نہیں ہوا وہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک دم جو طاقت جمع کی ہوتی وہ ہم نے نکال دیا اوہی کام نہیں ہوا دیکھا نا کام نہیں ہوا وہاں پھر ایک دم negative ہو گئے ہیں گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہوتی ہے نا گھوڑوں کی ریس دس نمبر کا ایک گھوڑا ہے گھوڑوں نے بھاگنا شروع کر دیا اب سب دیکھ رہے ہیں دس نمبر کا گھوڑا end پہ ہے اب ساروں کو پتہ ہے دس نمبر نے ہار جانا ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو پتہ ہے اس نے نہیں ہارنا مقابلہ چل رہا ہے اس کا دل کہہ رہا ہے یہ جیتے گا گھوڑے دھوڑ رہے ہیں ابھی تک وہ پیچھے ہو پھر بھی نہیں ہٹ رہا نہیں جیتے گا سارے کہہ رہے ہیں گھوڑا پیچھے ہے نہیں جیتے گا دس نمبر وہ کہہ رہا ہے میں کہہ جو رہا ہوں جیتے گا آخری دو منٹ رہ گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے جیتے گا گیا ہے لیکن آپ ہارنے والا تیس سیکنڈ ہے اس نے کہا پھر بھی جیتے گا اور انڈ پہ کیا ہوا وہ گھوڑا جیت گیا اس کی وجہ سے نہیں جیتا میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ جو انرجی ہے کہ وہ جیتے گا یہ یقینے کامل ہے اور یہی انرجی ہے جو آپ لگاتے ہیں وہ جیتے گا اسی طرح زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے نا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں سارے کہہ رہے ہیں انہیں ہوگا تو ان کے کہنے سے نہیں ہوگا آپ دل چھوڑ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا دل نہیں چھوڑنا آپ سارے کہتے رہے ہیں نہیں ہوگا آپ کہے ہوگا موں سے نہیں کہنا آپ کا دل کہے آپ کا دماغ کہے ہوگا کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں ہوگا آپ کا دماغ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے پتہ ہوگا سارے کہہ رہے ہیں بھائی مشکل ہوگا ہوگا اینڈ میں ہو جائے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا رستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس رکاوٹ سے دل کو چھوڑنا نہیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہوگا رکاوٹ آگئے تو نہیں ہوگا نہیں آپ نے کہنا ہوگا اور آگے ہوگا اب اس کو اصول بنا لیجئے کوئی بھی آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے تو تہیہ کر لیجئے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا اور اس میں شکوک و شبات نہیں ہونے چاہیے جب آپ اس کام کرنے کے لیے نکلیں ایک کرکٹ کا میچ بھی جیتنے جا رہے ہیں آپ کلنے جا رہے ہیں تو آپ کہیں میں جیت کے آوں گا آپ جب جائیں نا اس وقت جو آپ نے ہمت اور آپ کی انرجی لگانی ہے وہی آپ کی جیت اور ہار ہے یہ پوری زندگی کی گیم ہے جس شخص نے جتنی انرجی لگائی وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے ہوتا کیا ہے میری باتوں میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کی میں نے ان کا چیک کیا جب انہیں اپنے ڈیٹیل بھیجی تو میں نے ان کو کہا اپنے انرجی ضرور لگائی تھی لیکن آگے جا کے آپ نے فلان جگہ آپ انرجی چھوڑ دی ان نے کہا جی چھوڑ دی میں نے کہا وہیں پہ آپ نے غلطی کی انرجی چھوڑنی نہیں تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں پہ اور انرجی لگا دیتے نہیں ہوا میں پھر کوشش کروں گا نہیں ہوا میں پھر کوشش کروں گا چیونٹی کی مثال میں دیتا ہوں ایک چیونٹی جب کوئی چیز اٹھا لیتی ہے تو دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پہلی دفعہ گر جاتی ہے لیکن اس کو پتا ہے میں چڑھ جاؤں گی دوسری دفعہ پھر کوشش کر رہی ہے گر گئی ہے اس نے تو ہمت نہیں ہاری چیونٹی ہے انسان نہیں ہے کہ نہیں میں تو چڑھیں نہیں سکتی گر گئی ہوں دوسری دفعہ وہ تیسری دفعہ جائے گی وہ چوتھی دفعہ جائے گی پانچمیں چھٹی ساتمیں آٹھمیں نامی دفعہ چڑھ جاتی ہے کیا انسان پہلی دفعہ چڑھے گر جائے دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ تو کہے گا بھائی چھوڑ دے تو چڑھیں نہیں سکتا باقی کہہ دیں گے عرض کے دوالے بھائی تو نہیں چڑھ سکتے چھوڑ دے یہ لائف ہے چونٹی کو دیکھ لیں کہ آٹھ دفعہ وہ گری اس نے ہمت نہیں آری ہر دفعہ پہلے سے زیادہ انرجی لگا کے انعامی دفعہ وہ چڑھ گئی دیوار پہ عبور کر گئے اسی طرح زندگی کی اصول کو بنا لیں رکاوٹ ہے انرجی اور لگا دیں دوسری دفعہ رکاوٹ ہے پوزٹیو انرجی اور لگا دیں تیسری دفعہ اور لگا دیں چوتھی دفعہ اور دماغ کو کہیں نہیں میں کر کے رہوں گا پانچویں دفعہ آپ کہیں نہیں میں کر کے رہوں گا اور آپ ایک وقت آئے گا ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ وہ اچیومیٹ کر چکے ہوں گے جو زندگی میں کوئی سوچ میں نہیں سکتا سب کہہ رہے ہوں گے باقی یار یہ کوئی نہیں کر سکتا جو تو نے کر کے دکھایا ہے اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پوزٹیو رکھیں پوزٹیو سوچیں ارد گرد پریشانی ٹینسن مسیبت سب کچھ پھیلا ہوا ہے مجھے پتہ ہے حالات ایسے ہیں پوری دنیا کے آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں کرنا آپ کہیں ہوتا رہے خام خام مسکرائیے شرارت کیجئے لطیفے سنیے پڑھئیے پوزٹیو چیزیں پڑھئیے کومیڈی دیکھئیے جسے آپ ہنسیں مسکرائیں دماغ پہ ٹینسن کو سوار نہیں کرنا اہد کرنا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے تو جو وہ لوگ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی مشن ہے ان کا کوئی ٹاسک ہے تو وہ پورا کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کو سمجھ کے اہد کر لیں پوزٹیو انرجی لگائیں وہ ہنڈر پرسنٹ کر لیں گے اس کو عزمہ کے دیکھئے میرے ساتھ بھی زندگی میں بہت سار اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بغیر کوئی وظیفہ کی ہے بغیر کچھ پڑے میں اس طرح بھی کرتا ہوں پوزٹیو انرجی سے اس کو حاصل کرتا ہوں اس کو کیجئے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں زندگی میں آپ اپنی ہر اس مقصد کو جس کی آپ کامیابی چاہتے ہیں آپ پورا کر لیں گے اپنا ڈھیل سارا کیا لکھئے گا خدا وافیس